ہم جیسے اسٹرانومرز ہمیشہ بتاتے ہیں کہ بلیک ہولز جو ہیں وہ کائنات میں سب سے زبردست چیز ہیں اور کہ ان کی گریوٹی بلیک ہولز کی اتنی زیادہ ہے کہ اس میں سے روشنی بھی اسکیپ نہیں کر سکتی تو اگر یہ واقعی صحیح چیز ہے تو ہمیں یہ کس طرح پتا کہ بلیک ہولز واقعی ایگزسٹ کرتے ہیں کائنات میں یا نہیں یہ ہے کائناتی گپ شپ اور میں ہوں سلمان حمید ہمیں یہ پتا ہے کہ ستارے جو ہیں ان کا مختلف ماس ہوتا ہے اور ستاروں کا جو اختتام ہے یا جو اس کی فائنل سٹیٹ ہے وہ اس کے ماس کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے تو ہمارا سورج جو ہے وہ آج سے چار بلین سال یا پانچ بلین سال کے بعد جو ہے جب اس کا اختتام ہوگا تو اس کے آخر میں ایک کور بچے گا جس کو اسٹرانومرز کہتے ہیں وائٹ ڈورف اور اس کا سائز جو ہے وہ تقریبا زمین جتنا ہوگا مگر اس کی جو ڈینسٹی ہے وہ ایسی ہوگی جیسے کہ ایٹم کی ڈینسٹی ہوتی ہے اگر ستارہ جو ہے وہ آٹھ سے دس گناہ بڑا ہے ہمارے سورج سے تو اس کا اختتام جو ہے وہ وائٹ ڈورف میں نہیں ہوگا بلکہ اس سے بھی چھوٹی ایک چیز کہلاتی ہے نیوٹران سٹار جس کا سائز جو ہے وہ تقریبا کچھ بڑے شہروں کے ساتھ سے ہے کراچی یا لاہور سمجھ لیں آپ اور اس کی جو ڈینسٹی ہے وہ نیوکلیس جو ہے ایٹم کے اس کی ڈینسٹی جتنی ہے مگر اسٹرانومرز کو یہ پتہ ہے کہ اس سے بھی بڑے ستارے موجود ہیں بیس گناہ تیس گناہ چالیس گناہ پچاس گناہ بڑے ستارے ہماری کائن آپ میں موجود ہیں اور کیلکیلیشنز یہ بتاتی ہیں تھیوریٹیکل کیلکیلیشنز کہ جب ان کا اختتام ہوگا تو وہ وائٹ ڈورف میں نہیں ہوگا کیونکہ وائٹ ڈورف جو ہے وہ اس کو کلاپس کو روک نہیں سکے گا کوئی پتہ ہے کہ نیوٹران سٹار میں بھی وہ نہیں رہ سکتا کیونکہ ایون جو اس کی نیوکلیس کی ڈینسٹی ہے وہ بھی اس کو بچانے کلاپس کو روک نہیں سکے گی بلکہ اس کا جو کلاپس ہے وہ بلاک ہول تو یہ تو ہمیں تھیوریٹیکلی پتہ ہے کہ بلاک ہولز بنتے ہیں اور ہمیں observationی پتہ ہے کہ اتنے بڑے ستارے موجود ہیں لیکن صرف یہ ہی نہیں ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ گیالیکسیز جو ہیں خاص طرح سے جو بڑی گیالیکسیز ہیں ان سب کے بیچ میں ایک سپر میسیف بلاک ہولز موجود ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بلاک ہولز جو ہیں وہ کچھ ملین ٹائمز ماس ہے سورج کا اس سے کچھ بلین ٹائمز جو ہے اس کے ماس کے برابر بلاک ہولز ہو سکتے ہیں اور یہ تمام تقریباً تمام بڑی گیالیکسیز کے بیچ میں وہ بلاک ہولز موجود ہیں پچھلے سال ایک observation تھی جس سے پتہ یہ چلا کہ ایک ستارہ جو ہے وہ اس قسم کا سپر میسیف بلاک ہول تھا اور یہ گیالیکسی ہے اس کا نام ہے NGC 3690 اس کے بیچ میں ایک بڑا بلاک ہول موجود ہے about 20 ملین ٹائمز mass of our sun اور وہ جو ایک ستارہ تھا وہ اس کے قریب پہنچا اور وہ جو بلاک ہول ہے اس نے اس کو rip کر دیا اور جو astronomers نے اس کی observations کی تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہاں اگر کوئی چیز ایک بلاک ہول کے قریب پہنچے تو اس کے impact ہو سکتے ہیں اور یہ ایک اچھی مثال تھی اس کی لیکن میں ایک چیز clarify کرنا چاہتا ہوں کہ جو بلاک ہول ہیں وہ ہماری اپنی کہکشاں میں یا کہیں اور ایسے گھوم پھر نہیں رہے ہوتا ہے بلکہ یہ ایک مہین چیز ہے کہ سپر میسیف بلاک ہول جو گیالیکس کے بیچ میں ہیں ہاں اگر آپ سے قریب جائیں گے تو یقیناً جو اس کے اثرات ہیں وہ کافی زور سے آپ کو محسوس ہوں گے اس لئے آپ کو خود بھی قریب اس کے نہیں جانا چاہیے پھر ہماری اپنی گیالیکسی کے بیچ میں جو کہکشاں ہے ملکی ہوئے اس کے سنٹر میں ایک بلاک ہول ہے جو چار ملین ٹائمز ہے اس کا ماس جو ہے ہمارے صورت سے اور اسٹرانومرز نے observation کیے ہیں اس کے قریب جو ستارے ہیں اور جو gas clumps ہیں وہ کیسے move کر رہے ہیں تو اسٹرانومرز نے ایکچھلی ان کی observation کی اور یہ پتہ چلا کہ یہ جو ستارے ہیں اور جو gas clumps ہیں ہماری اپنی کہکشاں کے بیچ میں ہم سے تقریباً تیس ہزار لائٹیئرز کے فاصلے پر ہے ہمارا اپنی گیالیکسی کا سنٹر ان کی سپیڈ جو ہے وہ fraction of the speed of light ہے یعنی کہ بے انتہا تیجی سے وہ گھوم رہے ہیں اور اسٹرانومرز کی کیالکولیشن کے حساب سے کہ وہ جو بیچ میں جو چیز بچتی ہے اس کا سائز اتنا چھوٹا ہے کہ وہ صرف بلیک ہول ہی ہو سکتا ہے سپرمیسیو بلیک ہول تو چلیں یہ تو میں نے آپ کو کچھ اور مثالیں دی لیکن میں اس وقت بات کرنا چاہتا ہوں تین سپیسیفک ایگزامپلز ہیں بلیک ہولز کی اگزیسٹنس کی پہلی ہے بائینری سٹارز بائینری سٹارز ہیں جب دو ستارے ایک دوسرے کے ساتھ گریویٹیشنلی لنکڈ ہوں تو ایک ہے سگنس ایکس ون یہ ایک ایک سرے سورس ہے کانسٹلیشن سگنس میں اس میں ایک بلو سپر جائنٹ سٹار ہے جس کا ماس ہے تقریباً بیس سے تیس گناہ ہمارے سورت سے زیادہ وہ جو سپر جائنٹ بلو سپر جائنٹ سٹار ہے وہ ایک چیز کے ساتھ گریویٹی شیئر کرتا ہے یا آر بیٹ میں ہے لیکن ہمیں وہ چیز بیزیبل لائٹ میں نظر نہیں آرہی کہ وہ ہے کیا اس کی ایکس ریز اس میں سے نکل رہی ہیں اس کے قریب سے لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہے کہ وہ ہے کیا چیز اب اسٹرانومر آر بیٹ کے حساب سے کیلکیلیٹ کر سکتے ہیں کہ وہ کتنا ماس ہے اس آبچیکٹ میں اور اب جو ابزیویشنز ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ تقریباً چودہ ٹائم فورٹین ٹائمز دی ماس آر سن اب وہ چیز جو ہے وہ وائٹ دورف نہیں ہو سکتی کیونکہ ہمیں یہ پتا ہے کہ ایک چیز کہلاتی ہے چندرہ سیکر لیمٹ کہ وائٹ دورف جو ہے وہ ایک اشاریہ چار گنا ماس زیادہ نہیں ہو سکتا وہ کلاپس کر جائے گا ہمیں یہ پتا ہے کہ وہ نیوٹران سٹار بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ نیوٹران سٹار اس کی بھی لیمٹ جو ہے وہ تقریباً دو اشاریہ ایٹ کے ٹو پوائنٹ ایٹ ٹائمز ماس آف دا سن ہے تو پھر وہ کیا چیز بچے تو آسٹرانومرز کا خیال یہ ہے کہ وہ جو آبجیکٹ بلو سپر جائنٹ جسے گرد گھوم رہا ہے وہ بلکھول ہی ہو سکتا ہے بلکہ سٹیفن ہاکنگ نے انیس سو چوہتر میں ایک شرط لگائی تھی ہے فیزیسسٹ ہیں کیفتہان سے اور سٹیفن ہاکنگ نے کہا تھا کہ یہ بلکھول نہیں ہے مگر انیس سو اسی تک اتنی عبزیویشنز نے ان کو کنفرم کر دیا تھا کہ سٹیفن ہاکنگ نے فائنلی ہار مانی انہوں نے کہا کہ نہیں سیگنس ایکس ون جو ہے وہ واقعی ایک بلکھول ہے دوسری چیز جو اگزامپل ہے بلکھولز کے اگزسٹنس کی وہ ہیں اکریشن ڈسک جو بلکھولز کے اراؤنڈ ہیں خاص طور سے سپرمیسیو بلکھولز کے گلتے ہیں تو ایک گیلکسی ہے سنٹورس اے کے نام سے وہ تقریباً پندرہ ملین لائٹیئرز کے فاصلے پر ہے زمین سے اس گیلکسی کے بیچ میں ایک سپرمیسیو بلکھول ہے اور اس کے گرد ایک اکریشن ڈسک ہے جس سے ہم ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ بلکھول اس کے بیچ میں اب بلکھول کی تو بات ہی ہوتی ہے کہ اگر کوئی چیز اس کے ایونٹ ہورائزن میں جائے تو یقیناً کوئی چیز باہر نہیں آسکتی مگر اس بلکھول میں گرنے سے پہلے اس کی گرائیوٹی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ مٹیریل جو ہے وہ ایک اکریشن ڈسک فارم کرتا ہے وہ ایک قسم کی فلایٹ ڈسک ہے اور اس میں گرائیوٹی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ مٹیریل جو ہے اس میں بے انتہا فرکشن ہوتی ہے اور وہ فرکشن جو ہے وہ اس ڈسک کو گرم کرتا ہے اور اس کی وجہ سے مختلف ریڈییشن نکلتی ہیں لائک ایکس ریز یا گیمہ ریز یا اس قسم کی چیزیں تو اسٹرانومرز جو ہیں وہ ان اکریشن ڈسک کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں تو سنٹورا سے کے بیچ میں جو اکریشن ڈسک ہے وہ اسٹرانومرز نے ڈیٹیکٹی اور نہ صرف یہ بس کہ اس اکریشن ڈسک کے کچھ مٹیریل جو ہے وہ دو جیٹس کی فارم ایک اس سنٹورا سے اسے باہر نکل رہا ہے اور یہ جیٹس ابھی ہمارے ڈیٹیلز اسٹرانومرز کو نہیں پتا ہے کہ وہ کس طرح سے جیٹس بنتے ہیں مگر خیال یہ ہے کہ وہ ایکسٹریم مگنیٹک فیلد ہیں جو اس جیٹ کو کولومیٹ کرتے ہیں تو جو جو مٹیریل جو سپن ہو رہا ہے وہ ایک نیرو بیم کے حساب سے وہ بن جاتا ہے اور وہ جو جیٹس ہیں they can go تینس اور تھوزنس of light years across in fact it could be even million light years across and you can detect it سنٹورا سے جو جیٹس ہیں وہ ریڈیو ویوز میں they are easily detectable and it's the most amazing object that you can see in ریڈیو ویوز اور یہ سپرمیسیف بلکھولز وہ تقریبا تمام بڑی گیلیکسی کے درمیان میں موجود ہیں اور میں ایک ریشن دسکس بھی موجود ہیں اب جو تیسری چیز میں بتانا چاہوں گا وہ ہیں گرہیٹیشنال ویوز دو ہزار پندرہ میں پہلی دفع استرانومرز نے گرہیٹیشنال ویوز detect کی ایک ابزیویٹری ہے لائیگو کے نام سے اور وہ جو دیتیکشن تھی وہ دو بلکھولز کا کولیشن تھا یہ ان بلکھولز کے جو مسز تھے وہ ایک بلکھول تھا تقریباً پینتیس تائمز ہمارے مسزم اور دوسرا تھا تیس گنا ہمارے مسزم اور وہ دونوں بلکھولز استرانومرز کو پتا تھا کہ بلکھولز exist کرتے ہیں اور کئی دفعہ وہ ایک دوسرے کو آربیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں مگر پریڈکشن یہ تھی theoretical پریڈکشن کہ اگر اوبجیکٹس دو بلکھول جیسے اوبجیکٹس ایک دوسرے کو آربیٹ کریں گے تو وہ اپنی اینرڈی لوس کریں گے تھرہ گرابیٹیشنال ویوز اور جب وہ کولائیڈ کریں کیونکہ وہ اینرڈی لوس کر رہے ہیں تو ایونچولی دیویل مرچ دیویل کولائیڈ پھر ایک بے انتہا اینرڈی گرابیٹیشنال ویوز میں ریلیز ہوگی اور یہ جو لائیگو اوبزرویٹری تھی یہ دوہزار پندرہ میں اس نے پہلی دفعہ دیکشن کی ہلکی سی چھوٹی سی سپیس ٹائم جو ہماری پوری یونیورس کا حصہ ہے اس میں تھوڑی سی ویرییشن انفیق وہ ویرییشن جو ہے وہ ایک ایٹم سے ڈسٹن سے بھی کم ہے اور وہ دیتیکشن یہ بتاتی تھی کہ یہ ریپل جو ہے یہ دو بلیک ہولز کے کولیزن کی وجہ سے یہ ریپل پروڈیوز ہو اب یہ جو بلیک ہولز کولیزن تھا یہ ہوا تو تقریب ایک بلین لائٹ یرز کے فاصلے پر لیکن چھوٹے سے انسٹن میں اس میں جو انرجی ریلیس کی وہ انرجی جو ہے وہ تمام کائنات میں تمام ستار ان سے بھی زیادہ وہ انرجی تھی اور اس کی وہ گرابیٹیشن ویوز ڈیتیکٹ ہو اب دو ہزار پندرہ سے آج تک کئی اور تو اب تک ہمیں یہ پتا چل چکا ہے کہ بلیک ہول جو ہیں وہ واقعی exist کر بلکہ کمال کی چیز یہ ہے کہ جو بلیک ہول کی existence ہے وہ purely theoretical تھی اور اب تک ہمیں نہ صرف ہم نے کنفرم کیا کہ بلیک ہول موجود ہیں بلکہ ہمیں یہ پتا چلائے کہ بلیک ہول چو ہیں وہ جتنے ہمیں imagine کر سکتے تھے اس سے بھی زیادہ حیران کنی امجیٹس